بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیت دو سب سب خر و عافظ سے ہوں گے آج کے اپنی اس ویڈیو کے اندر ہم CS403 ڈیٹا بیس منجمنٹ سسٹم کی جو فائنل ٹرم پریپریشن ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے اور اسی کے ساتھ CS403 کا جو پریکٹیکل سبجیکٹ ہے اس کی بھی تمام کی تمام لیبز کو اچھے سے کور کریں گے دوستو یہ ویڈیو تھوڑی لیندھی تو ہوگی لیکن اس ویڈیو کے اندر آپ کو دونوں سبجیکٹ آپ کے CS403 بھی اور CS403 پریکٹیکل دونوں ہی کور کروائے جائیں گے سو ویڈیو کو تھوڑا بھی سکپ مت کیجئے گا تاکہ آپ کو تمام خاص طور پر اس میں آپ کو پتا ساری ساری پریکٹیکل چیزیں ہیں ساری ساری اسکل کیوریز ہیں سو آپ نے دوستو اچھے سے اسکل کیوریز کو سمجھنا ہے کیونکہ میں اس ویڈیو میں نہ صرف آپ کو پریکٹیکل تمام لیبز کرواؤں گا بلکہ CS403 کے آپ کے پیپر کے اندر بھی میں آپ کو پہلی کلیر کر دوں کہ فائنل ٹرم کا CS403 کا جو پیپر ہوتا ہے اس میں موسٹلی آپ کی یہاں تو نارمولیزیشن آتی ہے یہاں زیادہ سے زیادہ آپ کی اسکل کیوریز آتی ہیں سو اس لیے ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا یہ نہ سوچے گا کہ جناب یہ ویڈیو کے اندر چونکہ پریکٹیکل جو ہے وہ صرف 403 پی والوں کو آئے گا اگر ہم CS403 کر رہے ہیں تو نہیں آئے گا تو ایسا کچھ نہیں ہے یہ ویڈیو دونوں کے لیے ہیل فول ہے دونوں نے ہی اچھے سے آپ چاہے CS403 پر پر دے رہے ہیں آپ چاہے CS403 پر پر دے رہے ہیں یا آپ دونوں کے پر دے رہے ہیں آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت 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 ہیل فول ہے اور انشاءاللہ گارنٹی جاتا ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی 100% جو پریپریشن ہے وہ ہو جائے گی اس ویڈیو کے اندر دوستی جو میں میں ہائیلیٹڈ ہینڈ اور سویوز کروں گا یہ بھی اور تمام کی تمام لیبز کے جو سلوشن میں پروائیڈ کروں گا وہ بھی تمام کی تمام میری اوفیشل جو ویب سیٹ ہے جس کا لنک اس ویڈیو کے دسکرپشن پر آدم کو پروائیڈ کیا گیا ہے kstlearningweb.blogspot.com آپ وہاں پہ جائیں گے وہاں پہ virtual university والے option کے اندر وہاں پہ آپ کو ایک option ملے گا past papers کا past paper کے اندر آپ کو ایک option ملے گا final terms کا final term کے اندر جب آپ جائیں گے تو وہاں پہ لکھا ہوگا kstlearning solve paper past papers تو آپ نے وہاں پہ جانا ہے تو آپ کو تمام کی تمام material جو ہے وہ available کر دیا جائے گا چلیں time waste کے ہوئے ہے سب سے پہلے ہم جو ہے وہ cs403 ends 403 p کا جو subject ہے دونوں subjects کے جو mcu's اور short question ہے ان کو پہلے جو ہے وہ cover کر لکھتے ہیں اس کے بعد پھر انچالا ہم practical کی طرف چلیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو important long question بھی بتاؤں گا last پہ تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں لیکچر نمبر 19 کے اندر کون کون سے short question ہے کون کون سے mcu's جو ہے وہ important ہیں جو چیزیں دوستو میں نے اپنے lecture handouts سے اندر highlight کی ہیں یہ آپ کے لیے important ہیں mcu's اور short question کے لیے حاصے تین نمبر کی short question کے لیے حاصے تو ان کو آپ نے اچھے سے جو ہے وہ cover کرنا handouts کو جو ہے میری website سے آج ہی وہ download کر دیجیگا سب سے پہلے دوستو لیکچر نمبر 19 کے اندر سب سے پہلی جو important بات یہاں پہ ہے وہ ہے functional dependency ہوتی ہے تو functional dependency کی یہ important line functional dependency is a type of relationship between attributes جو ہمارے پاس functional dependency ہوتی ہے وہ ہمارے relationship جو attributes ہوتے ہیں ان کے درمیان relationship کی بیسی کے لیے ایک type ہوتی ہے تو یہ important mcu's آپ کو پیپر میں آسکتا ہے اس کے بعد definition of functional dependency یہ آپ نے definition کرنی ہے functional dependency اور یہ جو اس کو ہم represent کرتے ہیں یہ بھی آپ نے اس کو اچھے سے کرنا ہے اس کے اندر یہ جو arrow سے پہلے والا جو portion ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں determinant اور یہ جو ہمارے پاس arrow کے بعض portion ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں dependent تو آپ نے اس کو اچھے سے جو وہ cover کرنا ہے اس کے بعد اس طرح یہ دیکھیں جیسے یہ ایمان لو لکھا ہوا ہے اس کو پڑھتے ہیں goes to یہ جو ایرو لکھا ہوا اس کو goes to پڑھتے ہیں تو a goes to b c d ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو a ہے وہ یہاں پہ کہا جی determinant ہے اور b c d ہے وہ یہاں پہ dependent ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکھ چلتے ہیں functional dependencies and keys کے اندر آپ کے بعد super keys آ جاتی ہیں اس کے بعد minimal super کی یہ آپ نے لکھا ہو ہے یہ mcqs ایسے 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 اس کے بعد آپ کے ایسے ایسے دیئے گئے ہیں ان ایک اس ایسے کو آپ پڑھ دینا ہے اس ایسے 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 یہ یہاں پہ ریپرزنٹ کیا گیا ہے یہاں قال اللہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہント lum اپنے ایم پرouود کا مکرمی کا مکنہ Thank You پروری جو ہی کے ساتھ بھی پرشیم انشار محل ہونکرم معلوم ہے جو ہے میں نے آپ کو سمجھا ہوں ہے اگر آپ نے میرے شارٹ لیکچرز نہیں دیکھے ہوئے سی ایس فور زیو تھری کے تو کانلی ہمبل ریکویسٹ ہے ان کو زور دیکھئے گا تاکہ کچھ ساری چیزیں جو ہے پرکٹیکل کور ہو جائیں یہاں بھی میرا مین موٹیو آپ کو اے ٹو زی چیزیں سمجھانا نہیں ہے میرا مین موٹیو آپ کو پریپریشن کے حوالے سے بتانا کہ کون سی چیز یہاں پر امپورنٹ ہے سو بس اس کے بارے میں بتاؤں گا دوسرے یہ سارے سارے انفرنس جو رولز ہیں ان کو میں نے اپنے شارٹ لیکچرز میں سمجھا ہوا وہاں سے جاگہ کور کر دیں باقی ان کو چھے سے ریٹ کر دیں جگہ یہ امپورنٹ آپ کے اس کے بعد دوسرے نارمال فارم کیا ہوتا ہے اس کی یہ ڈیفنیشن ہم نے پڑھ لینی ہے اس کے بعد یہاں پر فرسٹ نارمال فارم کیا ہوتا ہے یہ اس کی ڈیفنیشن لگی ہوئی ہے ایکس ال کے اندر ملٹیبل ویلیو اسکی بھی اندر اگزیسٹ نہیں کرتے جیسے دیکھو چیز دیکھو ایکسرجو negotiations pale فارم کے اندر ایک ٹائم میں ایک اندر اگزیسٹ نہیں کر تیجےICH تو یہ زیدہ یاں پر فرسٹ نارمال فارم کے اندر اگزیسٹ نہیں پڑھوجی ہے اس porque two getops اس کو چھے سے دیکھئے گا میرے شورٹ لیکٹیرز سے یہ اس کی ڈیفنیشن لگی ہوئی اس دیفنیشن کو اپنے پڑھ لینا ہے سیرف میں نے وہی باتیں ہائی لٹکی ہوئی ہے جو آپ کے ایم سی کیوز اور شار کے لیے آسے بہت امپورن ہے لانگ ویچن کون سے آئیں گے وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے لیے ضرور بتاؤں گا سو چلتے ہیں نیکس لیکچر نمبر ٹونٹی کے اندر لیکچر نمبر ٹونٹی کے اندر پہلی جو چیز امپورن ہے وہ یہاں پہ یہ لکھی ہوئی ہے کہ افرلیشن نوٹ ان تو انف اگر آپ کا جو ٹیبل ہے وہ اگر سنگینڈ نوٹ فارم میں اگزیسٹ نہ کر رہا ہو تو کون کون سی انوملیز جو ہے وہ وہاں پہ اگزیسٹ کرتے ہیں یہ کون کون سی انوملیز کو ہم نے ہم چیک کرتے ہیں کہ آیا کہ ہمارا ٹیبل جو ہے وہ سنگینڈ نوٹ فارم میں ہے یا نہیں ہے تو دوستو یہاں پہ یہ ان ناملیز کے ناملی کیوں ہوا ہے ریڈننسی انزرشن اور انوملی ان کو آپ نے اچھے سے پڑھ لینا ہے ایک دفعہ تو یہ آپ کو تین نوٹ فارم میں پوچھ سکتے ہیں کہ کون کون سی انوملیز ہوتی ہیں جو ہم اگر ہمارا ٹو انف میں نہ ہو تو وہاں میں کون کون سی انوملیز جو ہے وہ پائی جاتی ہیں اس کو دوستو در جنرل ریکوارمنٹ آف ٹو انف کہتا ہے ہمارے پاس جو سنگینڈ نوٹ فارم کی جنرل ریکوارمنٹ ہیں وہ کون کون سی ہیں یہاں پہ یہ تو ٹو ریکوارمنٹ ہیں یہ آپ کے شارٹ کے لئے آسے بھی بھی اور ایم سی گوارمنٹ کے لئے آسے بھی نیک چلتے ہیں جی اس کے بعد دوسرے نیکس آ جاتا ہے ہمارے پاس دا پروسس فار ٹرانس فارن ٹرانس فارن ون ایف ٹو ان ایف مطلب کہتا ہے ایک ٹیبل کو فرسٹ نوٹ فارم سے سنگینڈ نوٹ فارم کے اندر کیسے کرنوٹ کرتے ہیں اس کا پورا پروسس یہاں پہ اس نے بتایا ہے یہ پوائنٹ آپ نے جسٹ ریڈنگ کر دینا ہے ان کو یہ ایم سی گوارمنٹ کے لیے آسے اس میں سے کچھ ہوا پور سکتا ہے در وائز یہ ایک دفعہ آپ پڑھ لی جگہ یہ پروسس رکھا ہوا ہے فرسٹ نوٹ فارم کو سنگینڈ نوٹ فارم میں کرنوٹ کرنے کا اس کے بعد تھرڈ نوٹ فارم کیا ہوتا ہے یہ اس کی ڈیفنیشن ہے اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے اچھے سے اس کے بعد ترانزیٹیو ڈیپینڈنسی کیا ہوتی ہے یہ ترانزیٹیو ڈیپینڈنسی کی ڈیفنیشن ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے دن اس کے بعد نیک چلتے ہیں جی بوائز کورڈ نوٹ فارم کیا ہوتا ہے یہ اس کے کچھ پوائنٹس ہیں آپ نے ان پوائنٹس کو جو ہے وہ اچھے سے پڑھ لینا ہے ریڈ کر لینا ہے یہ پوائنٹس آپ کیم سیکیوز اور شارٹ دونوں کے لیے آسے ویڈی 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 ایمپورن ہے سو ان کو بوائز کورڈ نوٹ فارم کے ساتھ اور جو فیفت نوٹ فارم ہے یہ بس کیلئی ڈیل کرتا ہے پوسیبل لاس لیس ڈی کمپوزیشن کے ساتھ تو آپ نے یہ ایمپورنٹ ایم سی ہوتا ہے تو آپ نے ان کو اچھے سے دیکھ لینا ہے لیکچن نومر ٹونٹی وان سٹارٹ ہوگا لیکچن نومر ٹونٹی وان کے اندر کیا چیز ایمپورنٹ ہے وہ بتا رہتا ہوں آپ کو یہاں پہ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں ہے فٹا 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 سبسکرائب بھی کر دیجئے اور ساتھ بنھیں بcę آئیکن کو پر کلک کر کے آل نوٹیفکیشن بھی آن کر دیا کریں تو یہاں میں دوسرے جو فیزیکل ڈی بی ڈی ڈیزائن اڈ интересно ہماری پاس جو فیزیکل ڈی ڈی ڈڈی بیس ڈیڈ ان پلا ب passe سیڈڈ است کیا سا جائیں دلائے چاہدار ہمارے پاس Len्⁠ کے کس شوئے میں میں Mau Facebookًا ڈے بیس ڈی بیس ڈیڈ ان پل ام آی به بنوس خلاص چاہد کس کے لیے فیزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن بنانے کے لیے ان چیزوں ان پوٹس کے نام لکھے ہویا اس کے بعد اگلا پویائیں ڈیسیجن ڈیس پروسس آر کہتا ہے جب ہمارے فیزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن بنانے ہوتے ہوتے ہیں دیورنگ دا پروسس کر رہے ہوتے ہیں اس کو تو کون کون سے جو ہے وہ ڈیسیجن ہم لیتے ہیں تو یہ ان ڈیسیئنز کی باتیں یہ سارے وہ ڈیسیئنز لکھے ہوئے ہیں آپ نے ان کو ایک دفعہ ان ڈیسیئنز کو بھی ایک دفعہ جسٹ ریٹ کر دینا نیکس چلتے ہیں تو یہاں پہ دوستو لیکچر نمبر آگیا ہمارے پاس لیکچر نمبر ہے جی یہ کون سا ٹونٹی ٹو تو لیکچر نمبر ٹونٹی ٹو کے اندر جو چیز پہلی جو آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے جی یہاں پہ فور میجر اوبجیکٹیبز فار اس کے چار مجر جو اوبجیکٹیز ہیں وہ یہ لکھے ہوئے ہیں یہ آپ کے تین نمبر کے کوئچن کے لئے اسی امپورنٹ پوائنٹس ہیں تو ان کو اچھے سے پڑھ لیجئے گا اس کے بعد یہ آپ نے جسٹ ریڈنگ کرنے ہیں یہ جو ڈیسیئنز لکھے ہوئی ہیں کون سی ڈیسیئنز کی اس مقصد کیلئے یہ آپ نے جسٹ ریڈ فار ایم سی ایوز کا آپ کے ایم سی ایوز کے لئے بڑی امپورنٹ باتیں ہیں یہ یہ سر پوچھتا ہی کہ یہ جو اییڈ دیٹا کیا اس کا سائز کیتنا ہوتا ہے اس کا میکسیموم بھو پل اور ایس کے کتنا سائز اس کے بندان ورما سائز کیتنا ہے اس کا سائز کیتنا ہے ڈسکیپشن اس کی مطلب کیسے لئے وہ ایوز ہوتی ہے تو یہ آپ نے جو پورا ٹیبل ہے اس ٹیبل کو میں نے یہاں بھی آپ کا لکھا بھی ہو ہے مست ریڈ فار ایم سیوز کے اس میں سے صرف آپ کے ایم سیوز آ ساتے ہیں اس لئے آپ نے اس کو ایک دفعہ کیرفوری پڑھ دینا اس پورے ٹیبل کو اور اس میں سے کچھ بھی آپ کا شارٹ کچن بھی نہیں آئے گا نہ ہی لانگ کچن آ سکتا ہے لیکٹر نومن ٹوئنٹی تھری سٹارٹ ہوگا دوستو یہاں پہ فیزیکل ریکارڈ اینڈ ڈی نارمالیزیشن اب ڈی نارمالیزیشن کیا ہوتی ہے یہ ایمپورنڈ ڈیفنیشن ہے یہ آپ کے تین اول میں سار پوچھ سکتے ہیں تو اس کو آپ نے چیزے پڑھ لینا ہے اس میں سے کوئی آپ کا ایم سیوز بھی آ ساتا ہے جو چیزیں ہائیلٹ کیوں یا ان کو آپ نے نہیں چھوڑنا کمپلیٹ کرنا اس کے بعد دی نارمالیزیشن دی نارمالیزیشن کی جو ڈیفنٹ سیچویشن ہیں ان میں ہر سچویشن یہ پہلی سچویشن نمبر نمبر ون ہے اس میں یہ پہلی جو لائنہ ایمپورنڈ ہے آپ کے امسیس کے لحاظ ہے ایسے یہ سچویشن نمبر ٹو ہے یہ بھی اس کی بھی پہلی لائنہ ایمپورنڈ ہے اس کے بعد اللہ آپ کا بلا کرے آ جاتی ہے سچویشن نمبر تھری اس میں جو پہلی لائنہ یہ کیا کرتی ہے بسکلی یہ ہر سچویشن کے اندر میں نے پہلی پہلی لائنہ ایمپورنی کی ہوئی ہے جناب یہ بتا رہی ہے کہ دی نارمالیزیشن سچویشن نمبر تھری میں کیا چیز جو ہے وہ ہوتی ہے ایسی اس نے ہر سچویشن کے اندر بتایا ہوا ہے سچویشن نمبر ون میں اس نے بتایا کہ یہ جو ہے مرچ کرتی ہے ٹو انٹریز ٹائپس انٹو ون وید ون ٹو ون ریلیشنشیپ مطلب یہ وہ بتا رہا ہے کہ جو ہماری دی نارمالیزیشن کے اندر سچویشن سچویشن ون ہوتی ہے وہ بسکلی دو انٹیز کو مرچ کرتی ہے ایک انٹیٹی کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ ون ٹو ون ریلیشنشیپ بھی بناتی ہے ایسی سچویشن نمبر ٹو میں بتایا تو یہ ایک لائن میں بس اس کی دیفنیشن لکھی ہوئی ہے آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے تینا آجاتا اگرہ پوائنٹ ایمپورنٹ دو سو تین نمبر کا شورٹ قویشن آجاتا ہے ایمپورنٹ جو ہے جی پارٹیشننگ یہ پارٹیشننگ کیا ہوتی ہے آپ نے یہ دیفنیشن کے لکھی ہوئی ہے اس کے بعد پارٹیشننگ ہم کرتے کیوں ہیں تو یہ وہ دو پوائنٹس ہیں آپ نے ان کو بھی اچھے سے دیکھ لینا ہے یا آپ کے ایمسی گوز اور شار دونوں کے لحاظ سے ایمپورنٹ ہے اس کے بعد کرتا جی پارٹیشنگ کی کتنی مین ٹائپس ہوتی ہیں دو سو پارٹیشنگ کی دو مین ٹائپس ہوتی ہیں یہ اس کی ڈیفنیشن لکھی ہوئی ہے اس کے بعد نیکسٹ آجاتے ہیں اگلے ٹائپ یہ آگے فردن ٹائپس کس کی ہیں ہور جنرل پارٹیشننگ کی تو یہ لکھی ہوئی ہے آپ کی سانی کے لیے دیکھیں میں نے ایک اوپر ہیڈنگ دے دیا کہ فرس ٹائپ یہ ہے ہور جنرل پارٹیشنگ کی یہ اس کی سینکنڈ ٹائپ ہے یہ اس کے تھرد ٹائپ ہے اس کے بعد یہ لاس بھی سمری ہے اس سمری کو جس آپ نے ریڈ کر دینا سمری لکھی ہوئی ہے نیک چلتے ہیں لیکچر نمبر ٹوانٹی فور پہ آگے ہیں لیکچر نمبر ٹوانٹی فور کے اندر ہمارے پاس پارٹیشننگ کی جو سینکنڈ ٹائپ تھی ورٹیکل پارٹیشننگ یہ اس کی بارے میں بتا رہا ہے تو ورٹیکل پارٹیشننگ کیا ہوتی ہے یہ اس کے دو پوائنٹ لکھی ہوئے ہیں کہ یہ پوائنٹس ہیں امپورٹنڈ اس کو میں نے ہائیلیٹ کر دی ہے جس کو میں نے ہائلیٹ کر یہ کلسٹرنگ فائلز کے امپورٹنڈ پوائنٹس لکھی ہوئے ہیں ان کو آپ نے اچھا پڑھنا ہے اچھے سے پڑھ لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ نیکسٹ جو امپورٹنڈ چیز آتی ہے وہ ہے جی سٹرکچر کیوری لینگویج تو آپ نے یہ جو امپورٹنڈ پوائنٹ ہائیلیٹ کی ہوئے ہیں سٹرکچر کیوری لینگویج یعنی اسکل سے ریلیٹڈ آپ نے ان کو اچھا پڑھ لینا ہے بیچ بیچ میں جو پوائنٹ امپورٹن آپ کے امپورٹن کے لیے آسے تھے وہ میں نے ساڑھی جو ہے وہ ہائیلیٹ کی ہوئے ہیں اسکل کمانڈز کے لینا ہے دوسروں ہمارے پاس سلیکٹ کمانڈ آتی ہے انزائیٹ کمانڈ آتی ہے اپڈیٹ آتی ہے ریلیٹ آتی ہے کریئٹ آتی ہے اور ڈرابٹ کمانڈ آتی ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد نیکسٹ آتی ہے لاسٹ میں ہمارے پاس اس کے پاس امپورٹن پوائنٹ ہے بینافیٹس آف سٹینٹر ایسکل کے جب ہمارے پاس جو سٹینٹر ایسکل ہے اس کے کون کون سے بینیفیٹس ہیں تو یہ اس کے بینیفیٹس ہیں ان کو اپنے اچھے سے ایک دفعہ سٹڈی کرنا ان کو اچھے سے پڑھنا ہے پیپر کے حالے سے امپورٹن ہے next lecture 25 سٹارٹ ہو گیا lecture 25 کے اندر رولز آف اسکل فارمیٹ کہتا ہے ہمارے پاس اس کے کون کون سے رولز ہیں تو ان رولز کو اپنے ایک دفعہ اچھے سے پڑھ لینا ہے یہ سارے وہ بسکلی رولز رکھے ہونے ہیں اپنی اسکل کمانڈز کو رائٹ کرنے کے ان رولز کو جسٹ آپ نے ریڈ کرنا ہے بس only read کرنا ہے آپ کے mcqs کے لحاظ سے موڑنا ہے شارٹ میں نہیں آئیں گے تو آپ نے اس کو only just ایک دفعہ ریڈ کر لینا ہے اس کے بعد اس کو ڈیٹر ٹائپ سین اسکل سرور دفعہ پاہ پس اسکل سرور پیچھے جو آپ نے ڈیٹر ٹائپ پڑھ کے آئے ہو جو آپ نے پورے ٹیبل کے اندر ڈیٹر ٹائپ پڑھے تھی وہ آپ کی جرنل ٹائپ تھی تمام کے سرورز کے لحاظ سے یہ جو آپ ڈیٹر ٹائپ پڑھانے جا رہا ہے یہ کس کے لحاظ سے ہیں آپ کے اسکل سرور کے لحاظ سے سو اسکل سرور کے اندر کون کسی ڈیٹا بھی ڈیوز ہوتی ہیں کس مقصد لیے ڈیوز ہوتی ہیں اور ان کا کتنا کی طرح سائز ہوتا ہے یہ سارا لکھا ہو ہے تو آپ نے اس کو بھی جسٹ ڈیوز پرپس کے لیے اس پوری ٹیبل کو بھی بس اس کے بعد اس میں سے اور کچھ بھی امپورنٹ نہیں ہے نیکٹ ہمارے پاس یہاں پہ اس میں اور یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ کچھ امپورنٹ پوائنٹس ہیں آپ کے ڈیٹا مانپلیشن کے لیے اس کو ہم کہتا ہے ڈی ای 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 مانپلیشن لینگویج اور مانپلیشن لینگویج کے اندر دوستو ہمارے پاس دو اس کی بس کے لیے دکھیں کہ یہ کہہ رہا ہے ایک ہوتی ہے پروسیجرل اور ایک ہوتی ہے نون پروسیجرل تو اس کی آگے دیفنیشن ہی آگے کی ہوئی ہے آپ نے دیفنیشن کو اچھی سے پڑھ لیں بات جن میں میں اکسس کر دیا ہے اس کو کنٹرول کرنا درس کے لیے دو جو کمانٹس ہیں وہ یوز کرتے ہیں دو سٹیٹمنٹ ڈیوز کرتے ہیں اس کی ایندر ایک ہوتی ہے گرانڈ سٹیٹمنٹ اور ایک ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ریووک سٹیٹمنٹ آپ نے ان کو اچھی سے ایک دفا دیکھیں تو آپ کو پتہ لگ گیا ہے یہ آپ کے مطلیشن کے لیے آپ کی سکیورٹی ہوتی ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہم یہ دو کمانٹس Ranked لوگ اپنے کچھ بھی ایسٹ و ایسٹ کے لیے راہے ہیں اس میں آپ کا عمل کریں دیکھیں ڈی 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 ڈے صرف جو ہے وہ اسکل بھی مسجھ کریں اسکل قمانڈ کی ایک سکتا ہے جگرام میں آپ کے تین冸لم جانتے ہیں اسکل بھی مسجھ کریں سکتا ہے کہ انسان کسیل کے ساتھ تریکز ہیں ڈی 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 ای کی ایل دی ڈی 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 لیڈ دی ڈی ڈی ہی считر بھی چیف ہے اسکر جانتے ہیں سکتا ہے لیڈیJ اس len odor8 ALIKрыnięئی زی experiencing language اس میں کون کونسی کمارد زہتی ہیں create polite ہاتی ہے ALTER ہاتی ہے اور drop ہاتی ہے د會ہ آپ کو یہ بھی پتاء ہو دلدستو د стал دل دل م vontade کون کون سی کمارد زہتی ہیں د و Hagamer د Chang Ĵ��لام کون کون سی کمارد زہتی ہیں اور دل coin اسی کمارد زہتی ہیں تو سب صحیح اگرーム دل ہم بات کریں دلد میں مlaی پاس تین کمارد آتی ہیں ایک عطیہ create کی ایک عطیہ alter کی اور ایک عطیہ drop کی اس اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے آپ کے حسانی کے لئے لکھی بھی دیا ہے پلیز واش میں ویڈیوز کے لئے رل اسکل کماند لیکچر ٹوانٹی سکھ سے تھرٹی وان تک واش میں ویڈیوز پیور پریکٹیکل کیونکہ دوستو لیکچر ٹوانٹی سکھ سے لے کر لیکچر ٹھارٹی وان تک یہ پیور پریکٹیکل ہے تو یہ سارا جو پیور پریکٹیکل ہے یہ آپ کو تب ہی آئے گا جب آپ میری ویڈیوز واش کرو گے لیکچر ٹھارٹی وان تک یہ سارا میں چپٹر چھوڑ دوں گا اس میں کچھ بھی امپورنٹ نہیں ہے یہ سارا پریکٹیکل ہے لیکچر ٹوانٹی سکھ سے لے کر ٹھارٹی وان تک یہ سارا پیور پریکٹیکل سبجیکٹس ہیں یعنی لیکچرز ہیں یہ کونسے لیکچر آگیا ہے نیکسٹ ٹھارٹی آگیا ہے لیکچر ٹھارٹی بھی یہاں پہ کچھ امپورنٹ پوائنٹ ہے اس کے لئے دوستو یہ آپ نے اپنے ام سکوز کے لئے حوالے پڑھ لینے یہ کٹیگریز اور فنکشنز اسکل میں کون کون سے یہ فنکشن کی کٹیگریز ہوتی ہیں مین کٹیگریز یہ لکھی ہوئی ہیں ان کو یہ نام آپ نے پڑھ لینے ہیں یہ آپ کے ام سکوز کے لئے آسیم بھولنٹ ہے ایسا یہاں پہ لیکچر ٹھارٹی کے اندر یہ کچھ فنکشنز ہیں آپ کے ماتھمائٹکس کے ایوریج کا کاؤنٹ کا کاؤنٹ سٹیڈک تو یہ ان کو بھی اپنے اچھے سے ایک دفعہ پڑھ لینا ہے جسٹ فار ایم سکوز پر بس اس کے بعد یہاں پہ باقی ساری کیوریز آن کو چھوڑ دیں یہ آپ کا پریکٹیکل ہے اس کے بعد لیکچر ٹھارٹی وان آگے لیکچر ٹھارٹی وان بھی آپ کا پیور پریکٹیکل ہے اس میں سارے کی سارے جوائنز یوز ہو رہے ہیں انہر جوائنز آوٹر جوائنز آوٹر جوائن اس میں کیا چیز اپنی ہے What is application program تو آپ نے یہ تین لائنز کی پرلنے ہیں اس کے بعد جنرل ایکٹیوٹیز اپنی شن پروگرم کرتا ہے ہم بیسکلی کون اپپلکیشن پروگرم کے اندر کون کون سے جنرل ایکٹیوٹیز پر فارم کرتے ہیں یہ ان ایکٹیوٹیز کے نام لکھے ہویا ہیں تو یہ ان ایکٹیوٹیز کے نام آپ نے اچھے سے پر لینے ہیں آپ کے تین نمبر کے شارٹ برچن کے لیے اسی اپنی ہے نیکس دوسو تو کہتا ہے ہم لے پاس یوزر انٹر فیس کی کتنی ٹائپس ہوتیان دو ٹائپس ہوتیان کو تھا تیکسٹ بیسٹ یوزر انٹر فیس ایک ہوتا ہے گرافیکل یوزر ان تر فیس تو یہ اس کی ٹائپ ایمپورن شاعر کے لئے آسے اس کے بعد ٹیکسٹ بیسٹ یوزر انٹر فیس کون سا ہوتا ہے یہ اس کی ایکزمپل دی رہا تو اس کو آپ نے اچھے سے پڑھنا ہے اس کے بعد کہتا ہے فارمز کی یہ فارمز کی ڈیفنیشن لکھی ہوئی ہے ان فارمز کی ڈیفنیشن کو اپنے اچھے سے پڑھنا ہے اس کے بعد کہتا ہے فارمز کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک ہوتی ہیں بروزر بیزڈ فارم اور ایک ہوتے ہیں نون بروزر بیزڈ فارم بروزر بیزڈ فارم کون سے ہوتے ہیں جس کو ہم HTML, CSS اور کسی بھی سکرپٹلی لینگویج کے طرح جو اس کے بعد یہاں پہ نیکسٹ جو اپنیشن ہے وہ یہ تو ڈیفنیشن آف یوزر فرینڈلی جو انٹرفیس ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ بتا رہا گیا تھا وہ بس کے لیے ایزی ٹو لرن ہوتا ہے اور ایزی ٹو یوز ہوتا ہے اس کے بعد فالویونگ آردہ ڈیفرنٹ کائنٹس آف یوزر کہتا ہے ہمارے پاس یوزر کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں میں نے آگے یوزر number 1 کونسا ہوتا ہے بیگنر یوزر ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس نمبر کے اوپر انٹرمیڈیٹ تیوزر ہوتی ہیں یہ یوزر کی ٹائپس لیکی ہے اس کے بعد ثرد نمبر کے اوپر ہمارے پاس ایکسپرٹ هودر ہوتی ہیں سکتے ہیں تو یہ آپ کے تین نمبر کی شوارف میں وہ ب loops Let the user پینٹس تو آپ سے پوچھ سکتے ہیں ٹیپس فار یوزر فرینلی انٹرفیس کہتا ہے یوزر فرینلی انٹرفیس بنانے کے لئے کون کونی прог Cornerá تو یہ وہ سمیز ٹیپس ہے رون کو عرشتوں کو رہیم کرنا تو جیت میں کہتا ہوں آپ کرنا Nik servants منا couleست کے لئے در دوستہ ہمارے پاس ہمارے پس یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے تو کورے کر کس کاٹ پریکٹ bean اس کا بوج!, لیکچرگ relaxing 33 بھی آپ چھوڑ دیں اس میں میں نے آپ کو practical کروایا تھا اور میں نے آپ کو تب بھی بتایا تھا جب میں نے آپ کو لیکچرر نمبر 33 پڑھاوجائی تب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ لیکچرر زیادہ important نہیں ہے اس میں پیور صرف آپ کا practicalی ہے لیکچرر مر萬 اگر میں لیکچرر نمبر 34 کی Phase 1 ہم بات کریں تو یہاں پر الیکٹرین میں 34 کہیں سب سے پہلے کیا جی آپ کے پاس ہے فیزیکل سٹوریج میڈیا سٹوریج کیا ہوتی ہیں یہ اس کے ڈیفرنٹ کریکٹریسٹکس ہیں کہ فیزیکل سٹوریج جو میڈیا سٹوریج ہمارے باس ہوتی ہے اس کی کیا کہ کریکٹریسٹکس خوبی ہیں تو یہ اس کی کریکٹریسٹکس دو سو رکھی ہوئی ہیں کیاڈیا سز پیڈ آف اک سر اکسیس ہوتی ہے ڈییویٹ آف دیٹا فیزیکل سٹوریج سٹوریج عامل ایز میں آئی بیلٹی ہے تو یہ تین اس کی کریکٹریسٹکس ہیں آگے وہ کہہر ہے وہ اسے ہم ایس کو ڈیفرنٹ سٹوریج کے لئے حاصل سے ہم نے اس کو دو ایسوں میں دیوائی کیا ہے pen والکالینی سٹوریج اور pen والکلینی سٹوریج اب وہ آگے اس نے دیفنیشن کی ہوئی ہے تو یہ ساری پوائنٹ جو ہیں آپ کے امسیوز اور شارٹ دون کے لئے حصے ویری ویری امپورنٹ ہے میں نے آپ کو لکھا بھی ہوا ہے جسٹ ریڈنگ یہ جو پورا پہلا گراف ہے یہ جسٹ آپ نے ریڈ کرنا ہے یہ جو اوپر آپ کو کچھ دیفنیشن اور کریکٹری سٹکس ہیں یہ آپ کے شارٹ کے لئے حصے بھی امپورنٹ تھی ان کو اپنے چیزے بار لینا ہے اور یہاں تک اپنےelledی قرارے حصے امپورنٹ چائے اللہ تم skip سے نیچے سٹک hen کی ایک بھی لیا حصہت ہے مطلب اس کو جسٹ ریڈ کرنا ہے اس کو آپ کے مکس کی جسٹ آنڈی در حصہ اس کے بعد میو میں مہموری کوپوس کرchy یہ سٹکا ہے اس کے بچے بچے قرارے حصہ ع Nokانے کے بعد آپ کے پاس فلیش یو اور کی digoٹر اللہ کا یہ ہوسٹ aseg music آپ n Marktifists اپ بچے قرارے اللہ کا وہیت شارٹ لینٹ پھر ہے اب اس کے بعد صدقائے پہلنا کہ آپ نے ان کے لما semanas ہو جائے ، ملاز ہے اور اس کے اس کے بعدhar Obi-Go اسے کی جائے دیکھنا میں ان چل دیکھنے اور اسے نہیں ساکتا ہے ریڈ کیا ہوتی ہے تو ریڈ کو اپنے پڑھ دینا ہے ایک دفعہ ٹھیک ہے جی نیکس لاس پر دوسروں کو کچھ تین نمبر میں آپ کے شارٹ میں پوچھ سکتا ہے what is ریڈ ریڈ میں ڈیفرنس بیان کرو تو یہ آپ کو پانچ نمبر میں لانگ میں بھی پوچھ سکتا ہے وہ کہ ریڈ ڈیفرنٹ ٹائپس آف جو ریڈز ہیں یعنی جو لیولز ہیں ریڈ کے اس کے بار میں بتائیں ہمیں تو ریڈ زیرو ہوتا ریڈ وان ہوتا ریڈ ریڈ ٹھری ریڈ فور ریڈ فائف ہوتا تو اس کیجئے دیکھیں جو امپورنٹ پوائنٹ تھے وہ میں نے ہائیلٹ کر دییا تو آپ کے یہ پانچ نمبر میں بھی سارا آپ سے پوچھ سکتے ہیں یہ ریڈ والا کویسچن ٹھیک ہے اس کے بعد دوسروں سکوینشل فائلز کیا ہوتی ہیں یہ اس کی ڈیفنیشن ہے اس کو پڑھ دیگا ایک دفعہ اس کے بعد لاسٹ پر یہ آپ کی ریڈ کے بارے میں کچھ سار نے شارٹ فارم کے در میں نے لکھ دیا ایک دفعہ تو اس کو بھی آپ ریڈ کریے گا ضرور ایم سیوز کے پرپس کے لحاظ سے باقی اس کو اوپر جو ریڈ کے آپ کے چھ ٹائپس ہیں زیرو سے ریڈ فائیس تک اس کو آپ نے چھ سے تیار کرنا ہے شارٹ کے لحاظ سے بھی اور لانگ کے لحاظ سے بھی یہ سارا آپ سے پوچھ سکتے ہیں اور صرف وہی تیار کیجئے گا جو میں نے ہائیلٹ کیا ہوا ہے نیکس لیکشن ٹھائف کی بات کریں تو یہاں پہ یہ اپنیشن سٹارٹ ہوگا دوستو یہ آپ کا فائل اورگنیزیشن ہے یہ بس یہ پوائنٹ جو ہائیلٹ کی ہیں اس کو پڑھی گا ایم سیوز کے لحاظ سے مورن ہے اس کے بعد فالوینگ آر ٹو ٹائپس آہ کس کی ٹائپس ہیں یہ فائلز کی ہمارے پاس کچھ فائل دوستو انڈیکس انڈیکس ڈسکوینشل فائل ہوتی ہیں اور کچھ ڈریکٹ فائل اورگنیزیشن ہوتی ہے انڈیکس سکوینشل فائل ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ڈیفائننگ کی کیا ہوتی ہے اس کو اپنے ایک دفعہ پڑھ لینا ہے چھے سے اس کے بعد یہ آپ کا ایم سیوز میں آسکتا ہے کیا بھلا یہ ہے جی ون ڈیزائن انڈیکس سکوینشل فائل کہتا ہے جب ہم انڈیکس سکوینشل فائل بناتے ہیں تو کہتا کون کون سی ٹرمز جو ہے ہم فالو کرتے ہیں تو یہ ان ٹرمز کے نام لکھے ہوئے ہیں تو آپ نے ان ٹرمز کو پڑھ لینا تین نمبر کی شارٹ میں شارٹ کے لیے اسے اپنی پوائنٹ پوائنٹ ہے لیکشی ٹرمز میں اگر دوستو ہم آئے تو ویری 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 اپنی پوائنٹ لانکوچن بھی ہے تو آپ نے اس کو انسکپ کرنا یہ بڑا اپنی پوائنٹ آپ کا لانکوچن بھی ہے جس کا نام ہے ہیشنگ ہیشنگ کیا ہوتی ہے تو ہیشنگ دوستو کیا ہوتی ہے اس کو آپ نے اچھے سے کرنا ہے اس کو میں نے سی ایس تھری zero one کے اندر بھی آپ کو اسم جائے تھا کہ ہیشنگ کیا ہوتی ہے اس کے بعد ہیشنگ کے اندر اگر کلیجن آجے مضرب ٹکراؤ ہو آجے تو اس کو کیسے ہم صالف کرتے ہیں تو یہ بھی آپ نے اپنی پوائنٹ جو ہے یاد رکھنے ساری باتیں تو یہ ہیشنگ کی یہ ڈیفنیشن نہیں کی ہوئی ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے ویری ویری اپنی پوائنٹ کچھنا ہے آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا اس کے بعد یہاں پہ جناب ہیش فنکشن کیا ہوتی ہیں آپ نے اس کو پڑھنا ہے ہیش ایکسیس کریکٹریسٹکس کیا ہے یہ کریکٹریسٹک میں آپ سے پوچھ رہا ہوتی ہیں اس کو کرنا ہے آپ نے اس کے بعد ہیشنگ کیا ہوتی ہے اور کیسے ہنڈل کرتے ہیں تو یہ آپ کے ڈیفرنٹ دوسر ٹائپس ہیں جن کے ساتھ ہم اپنی کو ہنڈل کرتے ہیں اب ان تمام کی تمام جو ٹائپس ہیں ان تمام کی تمام ٹائپس کو آپ نے چھے سے جو ہے وہ دیکھ لینا ہے انٹرنیٹ سے بلکی میرے سوری کچھن سے جس کے اندر میں آپ کو چھے سے یہ سکھایا ہوگا اور لاسٹ دوسر آپ کے ایم سیس کے لئے اسی اس کو ہنڈل کرتے ہیں اس کی تیبل بہتی بڑا ہے ہشنگ کے اندر یہ جو آپ کے اس کی اس کی اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں ان کے اگر ایڈونٹیجز اور ڈیسے ڈیوانٹریز ہیں تو یہ آپ کے ایم سیس کے لئے اس کے لئے اس کو آپ کو اپنے اچھے سے پاتھ لینا ہے سمباری ہے آپ کے ہشنگ کے بارے میں اس کے لئے اس کے لئے ساتھ سیمون کے بات کریں دوسرے تو یہاں پہ ویری ویری امپورنٹ لانکوشن ہے ہوسکتا ہے اندیکس پریکٹکل بھی آپ کا آپ کو indrex create کرو اٹھیک ہے اندیکس drop کرو تو یہ بھی بڑا important point ھائے ہاشنگ کے بعد دوسرا ہاشنگ کے بعد اس سے پہلے آپ نے نارمیزیشن بڑا important language تھا ایک وہ اس ہے اس کے بعد ہاشنگ کا آ گیا اس کے ورکیوریز بیچ میں آگئی اور ابھی چوتھرہ language آ گیا آپ کا important what is index اینڈیکس کیوں کو یہ ساڑھا important point لکھیں ہوں میں آپ نے ان کو اچھا سے read کرنا ہے اس قانونکو انساً کلیسکوشن ہوتی تو انیسے بات کردمی سیکتا ہوں یہ اپنا دو پرامری انڈکس کیا جاتا ہوا ہے ایسے انڈکس آپ کو پراریمیری انڈکس کیا جاتا ہوا ہے اس میں اپنا Awards 3 sättوشن کا مasaki vanان کہہ آپ کے ساتھ کافruktوری تین انڈکس کیو راگر آنا وہ یہ تین پروچر کے نام ہے یہ تین نمبر کے آپ کے شورت کیجن اللہ حاصل امپورنٹ پوائنٹ تھے اس کو دیتا ہے امپورنٹ پوائنٹ تھےو اس کے لئے رئیس ہے ان کا اپنے شورت کے لئے حاصل ایک دفعی ضرور کرنا ہے یہ شورت کیجن کے لئے حاصل امپورنٹ پوائنٹ ہے اِ刻ری 38 سرح شہر تارٹ ہو گیا ہے لکس 38 کے اندر آپ کے پاس آردرد امپورنٹ اس کے لئے مما کہے ہیں یہ ان کے بارے میں ہیں ایک پانٹ لکھے ہوا ان کو اپنے اچھے سے پڑھنا ہے یہ نان کلسٹر اینڈیکسیز ٹھیک ہے جی نیکسٹ ہمارے پاس آج 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 ہے دوستو نیکسٹ ڈنس ڈ سپارس انڈیکسیز کے ہوتے ہیں تو یہ آگے ٹو ٹائپ ہمارے پاس اردن دیکسیز کی یہ بسکلی ڈنس ڈ سپارس انڈیکسیز بسکلی کسی ٹائپ ہے اردن اردن دیکسیز کی تو یہ آپ کی دونوں دیفنیشن لکھی ہوئے ہیں ان کو اپنے پڑھ لینا ہے ایک دفاع ٹھیک ہے جی نیکسٹ لیکچر 39 & 40 ایک ہی لیکچر ہے کتھا مرج کیا ہوا ہے تو اس کے اندر دسو آپ کے باس ویوز ویری ویری امپورنٹ لانکوچن پانچمہ آپ کا جو فائنل ٹرم کے لئے جو آپ کا پانچمہ لانکوچن امپورنٹ ہے یہ ویو تو ویو بیسکلی پریکٹکل جو ٹاپک ہے اس میں بھی آپ کے تو ویو کی شارت فارم میں یہاں بلکتا ہے ویو اس ویچول ٹیبل بسکلی ویو جو ہے ویچول ٹیبل ہوتا ہے یہ آپ کا امپورنٹ ایم سیوز بھی بان کیا ساتا ہے اس کے بعد یہ ویو کی دیفنیشن آپ نے اس کو چھے سے پڑھ لینا ہے نیکسٹ یہ دیکھیں یہ ویو کا امپورنٹ پوائنٹ پوائنٹ ہے کہ ویو جو ہے اسسنشلی ڈائنمکلی جنریٹی ڈیزلٹ کہ یہ ہمارے پاس اس ڈائنمکلی جو ہے ڈیزلٹ جنریٹ کرتے ہیں تو یہ بھی امپورنٹ پوائنٹ ہے مطلب جو پوائنٹ امپورنٹ تھے جو میں نے وہ ہی آیلیٹ کیوں ہیں میں نے فضول میں کسی بھی پوائنٹ نہیں کیا اس کے بعد کہتا ہے there are two ways to create a new view in ڈیوڈیو کیا تاہا ہے بیو کیریٹ کرنے کے دو طریقے ہیں ایک یہ طریقہ ہوتا ہے create a new view اور دوسرا ہوتا ہے make a copy of existing view مطلب ایک ہوتا ہے بلکل نئے ویو کریئٹ کرنا اور ایک ہوتا ہے بہل سے بنے مرے ایک ویو کو اپ ڈیٹ کرنا یہ دو طریقے ہیں اس کے بعد کریکٹریسٹک سا جاتی ہیں ہمارے پاس ویو کی یا ٹائپ سا اس کو آپ ٹائپ سا بھی کہہ ساتے ہو ویو کی تو یہ چار ٹائپ سا ہیں اس کی انچانوں کی اپنے ڈیفنیشن جو ہے وہ انٹرنر سے سکار دینا ہے ویڈی ویڈی امپورنٹ ہے یہ آپ کا قویشن آپ کی شارٹ کے لئے ہاسے بھی اور لانکیجن دے ہاسے بھی ایک اپنے پوائنٹ ہے یہ ہے آپ نے پڑھ لینا ہے اس کے بعد وہ بتا رہا ہے کہ ویو کریئٹ کرتے ہیں یہ سارا طریقہ پریکٹیکل ہے یہ میں آپ کو سامنے بتاؤں گا آپ کو اس کے بعد کریکٹریسٹک سو ویو ویو کی دو کریکٹریسٹک سو ہوتے ہیں دو سو کمپیوٹر اٹریبیوٹس اور نیسٹنگ آف ویوز ٹھیک ہے یہ دو اس کی کریکٹریسٹک سو آگئی نیکس نمبر 41 سٹارٹ ہو گیا دو سو کوئی بھی لانکیجن اپورنٹ نہیں ہے صرف اس میں شارٹ اور آپ کے امسیوز ہی اپورنٹ ہیں تو ان پانچو لیکچر میں کوئی بھی لانکیجن نہیں ہے اس میں جو بھی چیزیں بس آ رہی ہیں پہلے آج لیے نارملائیزڈ ویو مجھے مٹریلائیزڈ ویو یہ وہی بات آگئی جو لیکچر پیچھے لیکچر تیر تیر نان فورٹی کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو تارٹ ٹائپس ہیں ویوز کی ان کی اپنے دیفنیشن انٹرنیٹ سے کار لینی ہے تو جو باقی یہاں پہ حلیت چیزیں کی ہوئی ہیں ان کو اپنے چھتے دفعہ study کر لینا اس کے بعد اس نے نیکسٹ ہمارے پاس یہاں پہ آجاتا ہے یہ اس کی دیفنیشن ہے اس کے بعد اس کی پرپرٹیز ہیں یہ اپورنٹ ایم سی کوز ہے آپ کا ایسٹ ایسٹ کیا ہوتا ہے ایسٹ کیا ہوتا ہے ایسٹ کیا ہوتا ہے جب ہم نے مرچ جب کیا تو اس نے اس کو دنوٹ کیا ہوا ہے ایسٹ کیا ہوتا ہے تو یہ ایم پورنٹ اے آپ کا ایم سی کوز کے لیے اور تین نمبر کی شارٹ کے لیے آپ سے اپسے پراپرٹیز او فار ٹرانزیکشن پل سکتا ہے یہ ایک ایک پہاچن ہے اداز فر کہ ایک اپنی پوروٹ پوائنٹ اے ان کو اپنے چیزیں پڑھ لینا ہے اگر بات کریں اگر کسی کا سپر پاس ہماری پاس اس میں بھی کوئی اس ارپورنٹ پنچن اپورنٹ نہیں ہے بس شارٹ ایمپورنٹ ہے مطلب ایم سی کو تو شارٹ ایمپورنٹ ہے تو یہاں پہ جو آپ کی پہلی یہ ہے جی وہ کنسپٹوٹ ٹرانزیکشن ٹرانزیکشن کیا ہوتی ہے تو یہ اس کا اگین بتا رہا ہے دن اس کے بعد سیلائزی بل شیڈیور کیا ہوتا ہے یہ اس کی ڈیفنیشن ہے اس کو اپنے پڑھنا ہے ایک دفعہ لاگ بیس کنکرنسی کنٹرول کیا ہوتا ہے یہ اس کی ڈیفنیشن ہے اس کے بعد یہ دوستو یہ ایمپورنٹ ایم سی ہوتا ہے یہاں پہ سٹرکٹ ٹو فیز لاککنگ کیا ہوتی ہے یہ اس کو دوسرا نام ہے اس کو ٹو پی ایل بھی کہتے ہیں اس کو اپنے ایک دفعہ ایم سی ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ اس کے دو کچھ رولز ہیں یہ آپ نے دونوں رولز اس کے پڑھ لینا ہے دن ہمارے پاس دوسو جو نیکسٹ آرہ جی وہ ہے جی ڈیڈ لاکس یہ ڈیڈ لاکس کیا ہوتی ہے یہ اس کے ایمپورنٹ ڈیفنیشن ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے اس کے بعد اس کو ہندل کرنے کے طریقے ہیں یہ کچھ ٹھیک ہے ان طریقوں کو آپ نے ایک دفعہ پڑھ لینا ہے سٹڈی جسٹ اونلی ریڈنگ کرنی ہے لیکچر فورٹی ٹھیکی بات کریں تو رائٹ سیکنس کیا ہوتا ہے یہ اس کی ڈیفنیشن لکھی ہوئی ہے اس کے بعد یہ رائٹ سیکنس کیا ہوتا ہے یہ بتایا اس نے ٹھیک ہے یہ سارے پوائنٹس ہیں ان پوائنٹس کو آپ نے ریڈ کرنا ہے آپ کے یہ آپ کی شارٹ یا پھر ایم سی ہوتا ہے یہ اس کی ڈیفنیشن لکھی ہوئی ہے اس کے بعد کہتا ہے جناب یہ میں نے آپ کے اسانے کے لیے لکھتی ہے یہ بس کے لیے یہ جو پوائنٹس ہیں نہیں بلک اس کے ہیں یہ اس کے پوائنٹس ہیں وین کمیٹ کمانڈ ایکزیگوٹ جو کہتا ہے جب ہمارے پاس جو کمیٹ کمانڈ ہوتی ہے جب وہ ایکزیگوٹ ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے پاس کون کونسی چینجیز آتی ہیں تو یہ تین وہ چینجیز ہیں جو وہ بتا رہا ہے تو اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے تین نمبر کے شارٹ کے لیے آج سے سکرنسی کنٹرول کیا ہوتی ہے یہ اس کی ڈیفنیشن ہے یہ پوائنٹس ہاں ہوں ہونے پڑھ لینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے یہ ایمپورنٹ شارٹ کوئشن پروبلمس ڈیو ٹو کنکرنٹ اکسیس کے تھی ہے جو ہمارے پاس کون کونسی ہوں ہمیں پروبلمس فیز کرنی پڑتی ہیں یہ تین پروبلمس کے نام ہے آگے اس نے جو ہے وہ انہی تین پروبلمس کیا ہوا تو آپ نے ان کو نہیں کرنا بس آپ نے ان پروبلمس کے نام یاد کرنے تھے ٹھیک ہے جی بس ان پروبنز کے نام ہی ایمپورنٹ ہے یہاں پھر اس میں جو پوائنٹ ایمپورنٹ منہ ہائلٹ کیا بس وہ ایمپورنٹ ہے باقی اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے لانگ کے لئے ہاتھ سے نہیں کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے جی لانگ کے لئے ہاتھ سے مت کرنے چاہے آپ کو سیرل ایگزیگوشن کیا ہوتی ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے یہ ایمپورنٹ دیفنیشن ہے تو جو جو پوائنٹ اس کے بعد سیرل ایزیبیلٹی کیا ہوتی ہے ایمپورنٹ نہیں ہے وہ ہی باتیں جو آپ کو پیچھے بتائیں ہیں ان کے بارے میں شارٹ اور ایم سی کیوز ایمپورنٹ ہے تو ڈیرڈ لاغ ہینڈلنگ کیا ہوتی ہے مطلب ڈیرڈ لاغ ہینڈلنگ ہم کیسے کرتے ہیں اس نے ہمیں پوائنٹ بتائیں ہیں اس نے طریقے بتائیں ہیں میتھرڈ بتائیں ہیں جن کے تھوڑک ہیتا ہے آپ کو ڈیرڈ لاغ ہینڈل کر سکتے ہو تو یہ اس کے بارے میں آپ نے ایک دفعہ ساڑھا یہ پوائنٹ پار لینے ہے یہ ایم سی کیوز اور شارٹ کے لیے آسے بس آپ کے ایمپورنٹ ہے نیکسٹ لیکچر ختم ہو گیا چلیں جی اب اس کو کرتے ہیں بند اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ جو چیز آپ کے لیے ایمپورنٹ ہے اور اب آپ کو چلیں میں بتا جاتا ہوں کون کون سے وہ ٹاپکس ہیں تو اب یہ جو میں نے آپ کو ابھی ابھی ہائی لیٹن ہینڈلز بتائیا ہے اس میں سے یہ سارے ایم سی کیوز اور شارٹ کے لیے آسے بتایا تھا اب آپ کو جاتا ہوں دوسو لانگ کرچن کس کے سی ایس فورجیلو تھری کے سی ایس فورجیلو تھری میں دوسو جو آپ کے ویری ویری ایمپورنٹ لانگ کرچن ہے اس میں پہلا لانگ کرچن ہے جی نارمیلزیشن اس کی ساری ٹائپس فرس نارم فارم سینگن نارم فارم ثرر نارم فارم اس کے بعد اسکل کیوریز جس کے اندر آپ کی اسکل کیوریز اسکل د�� کر 레ٹ کے لانگے کریییٹ کرییٹ کے ساری کی ساری اپ ڈٹ کیوری آپکے famille آپ کے پاس آلٹر کی کیوری فرس کے جانگے آپ کو کنبھی اسکل کی کیوریز آنی چاہیے اگر اس کے significant اند buscando اسکل کے اندر اس کے لانے است اللہم کی کیوریز جہنی جانگے آپ کو کبھانا چاہیے یہ خورج دورج آپ نے اچھو سے کرنا ہے اس میں پہاتے اندیکسز کیا لائے ہیں آپ نے انیدیکسز کیسا کری دیا ہے انینڈیکس کیا ج一起 کرنا ہے اونیٰ کے بعد یہ ا Quincy میں استعمال اپنی نکس کے ذات میں c403 کے فائنل ٹرم کے لیے ہالسے تو آپ نے ان پانچوں کو اچھے سے کار دھنا ہے سن اگر دوستہ میں c403 کی بات کروں تو c403 پریکٹیکل جو ہے اس میں آپ کے پاس یہڑی پریکٹیکل جو ہے آپ کے امپورنڈ پوائنٹس ہیں جو آپ کے امپورنڈلانگ امپورنڈل قویشنز ہیں جس میں اب کو سارک سرہ جو جو c403 پی جتنا پیپر ہے جتنا پیپر اسیاں چلا جو سارک سرہ پیپر اس کا کوئی نیا بیپرد نہیں بان گیا تھا وہی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے اس کا جو مین سبجکٹ پڑھا ہوتا ہے جسی لائک CS403 ہے تو اب CS403 پڑھ لوگے تو آپ کو CS403 پی خود بخود سال ہو جاتا ہے کیونکہ سارے وہی دیکھیں پوائنٹس ہیں تو یہاں پہ DFD کیا ہوتی ہے یہ آپ نے کرنا ہے ERD identity relationship diagram برانی آپ کو آنی چاہیے relational algebra کے ڈیفرنٹ جو پوائنٹس ہیں ہمارے پاس selection ہے cartien product ہے projection ہے وہ آپ نے اچھے سے کرنا ہے پھر آگے normalization کی different types then SQL queries کرنی ہے آپ نے indexes وہی point آگے آجاتا ہے important indexes then views یہ بس یہ آپ کے important points ہیں بس کس کے لحاظ ہے بس ایک دو تین چار پانچھے سات پوائنٹ یہ important important ہے آپ کے کس کے لحاظ سے CS403 پی کے لحاظ سے چلنے دوستو اب آپ کو میں practical کروا جاتا ہوں last week تھوڑا سا تاکہ وہ تھوڑا idea جائے یہ جو میں نے آپ queries بتائی ہیں ان queries کا آپ کو چیزیں تھوڑا idea ہو جائے چلنے چلتے ہیں اور سب سے پہلے ان کو one by one کرتے ہیں تو دوستو یہاں پہ آپ کی جو ڈیفرنٹ لیبز ہیں آپ کی CS403P کی جو ڈیفرنٹ لیبز ہیں کیونکہ اتنا ٹائم نہیں میں آپ کو ساری لیبز کروا ہوں ساری لیبز کے اندر میں آپ کو امپورٹنٹ چلیں جلزے دی بتا دیتا ہوں سب سے پہلے اگر میں ڈی ایف ڈی لیب نمبر ٹو کی بات کروں لیب نمبر وان میں دوستو کچھ بھی نہیں ہے اس میں صرف سارے نے آپ کو جو ساری مجھے اور اس میں اس کو انسٹرلل نہ سکھایا ہوگا ہے اگر میں لیب نمبر ٹو کی دوستو بات کریں لیب نمبر ٹو کے اندر آپ نے صرف آپ کو سیناریلی دی دیا گیا آپ نے اس سیناریلی کو ذہن نشین نشین رکھtek ہوئے ایک دی ایفٹی یعنی ڈیٹا فلو ڈیگرام جو ہے وہ کریٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے لیول زیرو ڈیٹا فلو ڈیگرام جو ہے وہ کریٹ کرنی ہے تو یہ اس کا سلوشن ہے آپ اس کو دیکھ لو ایک دفعہ آپ کی سانی کے لیے تھوڑا زون بھی کر دیتا ہوں یہ لینج یہ آپ کا دی ایفٹی کا سلوشن تھا یہ جو آپ کو سینائیڈی دیا گیا ہے لیب نمبر ٹو کے اندر یہ اس کا دی ایفٹی ڈیگرام ہے اس کی ٹھیک ہے یہ اس کا سلوشن ہے ٹھیک ہے یہ سلوشن ہے ڈی ایفٹی کے لیے ہاتھ سے اور دوسری جو پوائنٹ نے کہا تھا لیول زیرو ڈیگرام نہ نہیں ہے تو یہ دیکھیں لیول زیرو ڈی ایفٹی ہے یہ اس کی یہ اس کی لیول زیرو ڈی ایفٹی ہے چلیں اس کو اپنے امیر نوڈ کر دیا ہوگا ہے اس کو باندھ کرتا ہوں لیب نمبر تھری بھی دوسروں آپ نے کیا کرنا تھا اس کی لیے آپ کو ایک سنیری دیا گیا آپ نے اس کی انٹیٹی ڈیگرام کی ڈیفرن پوائنٹ ہائیلیٹ کرنے ہیں مطلب آپ نے ایفٹی ہے تو آپ کی سنیری میں دوسروں کو انٹیٹی ہیں ایک کسٹومر انٹیٹی بنے گی ایک آپ اس میں آرڈ انٹیٹی بنے گی ایک آپ اس میں جو ہے وہ ڈیلیووری میں جو ہے وہ انٹیٹی بنے گی تو یہ تین انٹیٹیز یعنی تین ٹیبل جس میں بنے گے тоящی پہنچ پر اندری ڈیوٹر تیوڑو اس کے یو دیو میںگے پ frightened قراری آہور کا آگے پڑے پڑے اس کو ڈیوگے پڑے närving sidedے پھارے کے معلومات کی استخدار کا مر اے پھارے کے ساتھ چاہتے ہیں اگر موستج 만들어 کے معمانہ کا مر امیسا وคورم و ایسا وقت داخل ماuir کی بانا الیر fig کیا ریلیشنشپ ہے پھائی سپ Japon مناوے اے 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 مککٹرگ رد کی طور دلیشنشپ ہے دلیشنشپ فٹologists کرتا ہے اسر پڑے ہے Every customer ہے اس رپڑے کے موام دلس پڑے ہے پن co جاتے ہیں گ Katharik آرگرگبار ہے اگر آپ نے میرا ویڈیو دیکھی ہوئی ہے سوپر ٹائب اور سب ٹائب سب ٹائب یہ ہوتی ہے سوپر ٹائب ہوتی ہے جو آپ کا پیرنٹ ٹیبل ہوتا ہے سب ٹائب ہوتی ہے جو بسکلی دیپینڈنٹ جو چائل ہوتا ہے جیسے مالو کہ آپ کا دو آپ کی ٹیبل ہیں اور یہ کہاں پیرنٹ ٹیبل وہ ہوتا ہے جو دو ٹیبل کو ملا کر بنتا ہے مطلب دو ٹیبل یہ دو سے زیادہ ٹیبل کی کامل چیزیں ہوتی ہیں اگر ان کو ملا گر آپ ایک نیو ٹیبل بنا دو تو اس کو پیرنٹ ٹیبل کہتے ہیں جیسے مالو یہاں پہ اگر آپ کو وہی ایڈی دی جائے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی جس میں آپ کے پاس پرسن ٹیبل سوڑی آپ کے پاس کسٹومر ٹیبل تھا دلیوری مین تھا اور ایک آرڈر ٹیبل تھا اب دوستو آپ کو بتائیں نا کسٹومر بھی کیا ہے ایک پرسن ہوتا ہے دلیوری مین بھی کیا ایک پرسن ہے اب آپ کو یہ تو پتہ ہی لگی گیا ہوا کسٹومر اور دلیوری مین چونکہ دونوں دونوں پرسن ہیں سو دونوں کی کچھ کامل چیزیں ہوتے ہوں گی جیسے کسٹومر کی آئی ڈی ہے دلیوری مین کی بھی آئی ڈی ہوگی کسٹومر کا نیم ہے دلیوری مین کا بھی نیم ہوگا تو دوستو اسی طرح وہ ٹیبل جن کے اندر کچھ کامل خصوصیات ہوتی ہیں جیسے کسٹومر اور دلیوری مین دونوں ہی پرسن ہیں سو اس لئے میں یہاں پہ ایک نیو ٹیبل بنایا ہے پرسن کے نام سے جس میں ساری کامل چیزیں ہوگی کسٹومر اور دلیوری مین سے ریلیٹڈ سو اس لئے یہاں پہ پرسن جو ہے دوستو پھر کیا ہوا یہ سپر ٹائپ ہوگی اور کسٹومر اور دلیوری مین یہاں پہ سب ٹائپ ہے اس کی ٹھیک ہے تو یہ اب امیدہ سمجھ آگئی ہوگی آپ کو سپر ٹائپ اور سب ٹائپ کیا ہوتی ہے اس کے پاس ریلیشنل ڈیٹا بیس کیا ہوتی ہے اس میں آپ کیا دیا گیا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو پاس ایک سکیمہ ہے یہ دیا گیا ہے اور آپ کہا کیا گیا ہے اڈیٹا بیس ریلیشنل ہیونگ فور ٹیبل میں طلب ہو گیا رہا ہے جناب آپ کیا کرو آپ کہتا ہے اس کا مجھے ٹیبل بنا گے دو تو کیا ہوگا بسکر ہم جب اس کا ٹیبل بنائیں گے تو جناب ہمارے ٹیبل کا نام ہوگا کانیڈیٹ سکیم سکیمہ اور اس میں جو پہلا اٹریبوٹ ہوگا کانیڈیٹ نیم ہوگا جس کی جو ٹائپ ہوگی وہ ٹیکسٹ ہوگی اس کے بعد کونٹی نوائنسی ہوگی اس میں ٹائپ ٹیکسٹ ہوگی ایج ہوگی اور اس کے بعد کالیفکیشن ہوگی اسی ریپیزنل ڈیٹا بیس ریلیشنل کرییٹڈ ہاں ٹھیک ہے اس کے پاس کہتا ہے آپ کیا کرو کہتا ہے اس پر ایک ٹیبل بنا ہو اس نے پہلے ایک ڈیٹا بیس بنوایا ہے اس کو ٹیبل بنی گیا ہوا ہے خاہتا ہے اس کے اندر پریکٹکلی کے لیے کسی نہ کسی سرور کی اندر جا کر تو آپ اس کے لیے اس کو سروری ایوز کر سکتے تھے ٹیک ہے یہاں آپ اس کو ڈیٹا گرموں سے سے ڈیٹا گرم کر سکتے تھے اس پہ آپ کو کہہ رہے ہے جو ابھی 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 ایڈ بنایا ہے ایڈ بنی رو ابھی بنایا تھی پچھلے لیاب کے اندر لیاب نمبر تھری کے اندر اس ڈیٹی کو توڈ کرو اب اپنے پریکٹیکل جو ہے ڈیٹا بیس کے اندر تو آپ کو یہ دیکھیں یہ اس نے دیا ہوا ہے کسٹومر وہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس کسٹومر ٹیبل ہوتا ہوتا آرڈ ٹیبل ہے ڈلیوری مین ہے اور بیل ٹیبل ہے اب اس میں یہ جو چیزیں اس نے بتائی ہوئی ہیں یہ آپ نے یہ بس کے لئے آپ کی ٹیبلز ہیں ان کو آپ نے جو ہے نا وہ اسکل سرور کے اندر یہ ہیں زیم سرور کے اندر جو ہے جا کے میں دیکھیں کہ پریکٹیکل جو ہے اس کی ڈیٹا بیس بنانے ہی اور اس میں ڈیبلز بنانے ہی ہے اس کو کہتے ہیں دوستو ایار ڈیٹو آر ڈی ایم آر ڈی ایم کیتے ہیں ڈیٹا ڈیٹا مارل کہ اپنے ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے مطلب اس ڈیگرم کو دیکھتے ہوئے آپ نے پریکٹیکل جو ہے کیوری اس کے تھوڑھ جو ہے ٹیبلز کو اس کو جو ہے بیس مارل کی فارم میں جو ہے وہ کنورٹ کرنا تھا اس کے دوسرے ہمارے پاس ریلیشنل الجبرا رہتا ہے ریلیشنل الجبرا کے اندر ہمارے پاس یہاں بھی دیکھیں دیفرنٹ کیوری ہیں سب سے پہلے یہ جو کیوری ہے یہ کیسے لیٹر ہے آپ کو اس کے بارے بتا رہیتا ہوں یہ جو آپ کا امپلائی ٹیبل ہے اس میں سے صرف وہی رو فیچ ہوں گی جن کے اندر سیلری جو ہے وہ کیا ہو بیس ہزار سے زیادہ اب دیکھیں یہ پہلی رو سیلیکٹ ہوگی اس کی سیلری پینٹ سیٹلزہ رہا ہے یہ دوسری رو کاؤنٹ ہوگی نہیں یہ نہیں کاؤنٹ ہوگی کیونکہ اس کی سیلری دو سو بیس ہزار سے کام ہے تو یہاں پہ صرف وہی روز کاؤنٹ ہوگی جن کی سیلری ہے وہ بیس ہزار سے کیا جی گریٹر ہے اس میں صرف وہی رو سیلیکٹ ہوگی جن کی سیلری چالیس ہزار سے کام ہے تو یہ پہلی رو بھی سیلیکٹ ہوگی یہ دوسری رو سیلیکٹر نہیں ہوگی کیونکہ اس میں چالیز ہزار سے کام نہیں ہے یہ تیسری رو بھی سیلیکٹ ہوگی اور چوتھی رو بھی سیلیکٹر نہیں ہوگی اسی بعد اس نے نیکسٹ آ رہا تھا ہمارے پاس پروڈیکشن یہ پروڈیکشن دب بھی یوز کرتے ہم جب ہم نے ڈیفرینٹ کالنٹ سیلیکٹ کرنے ہو تو اب وہ کہہ رہا ہے ۔ امپلائی ٹو ٹیبل کے اندر صرف مجھے امپلائی نیم اور سیلری والا کالم دکھا ہوں еёٹی Kendга کو یہ دو کالم hide ۔ اس کے بعد امپلائی اوان یونیند ہمیں تدمیرینٹ دیکھائی گا جب ہم امپلائی واڈ اپلائی ٹو کا یونیند لیں گے تا آپ کو پاس ریزلٹنٹ ٹیبل ہائے گا اس میں دونوں کا 깟 تھی ایک دفعہ آپ کو دکھائی دیں گے مطلب یہ امپلائی وان کا بھی سارا ڈیٹا دکھائی دے گا اور امپلائی ٹو کا بھی سارا ڈیٹا آپ کو دکھائی دے گا سمجھا کی بات کی لیکن یونین لینے کے لیے بات یہا رکھنا کہ آپ کے ٹیبل میں جب آپ یونین لیتے ہیں کہ ان دو ٹیبل کا تو ان کی کچھ شرطیں بھی ہیں وہ شرطیں آپ سننے ویسے بار انٹرنیٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن شرطیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کے جو ٹیبل جن کے درمیان آپ یونین لے رہے ہو ان ٹیبل کے نمبر آف ایٹریبیوٹس مطلب نمبر آف کارم جو ہیں وہ سیم ہو جائی ہیں اسی طرح ان کے اندر جو دوستو آپ کے سیکوینس ہے ایٹریبیوٹس کا وہ بھی سیم ہو جائی ہیں ان کی ڈیٹاپ سیم ہو جائی ہے یہ ساری شرائط ہیں جو ہونی چاہی ہیں پھر ہی آپ کی جو ہے وہ یونین لیا جاتا ہے نیکسٹ اگر دوستو ہم لیاب نمبر ایٹ کی بات کرنا تو اس میں بس کیلئے ہم لکیا کرنا ہے اس میں ہمیں ایک ٹیبل دیا گیا ہے جو کہ فرسٹ نارل فارم کے اندر اگزیسٹ کر رہا ہے آپ نے اس کو کنورٹ کرنا ہے سینگن نارل فارم کے اندر تو یہ آپ کا سلوشن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اب اس کو میں زیادہ بریف لیکس پرین نہیں کروں گا تو یہ دیکھیں میں آپ کو سلوشن دے دیا یہ دوستو اس کا سلوشن تھا جب ہم نے ہمارے پاس ٹیبل یہ تھے یہ ایک ہی ٹیبل تھا امپلائی کے نام سے جس میں کچھ ایٹری بورس تھے امپلائی ایڈی نیم ڈپارمنٹ سہری تو دوستو جب میں نے اس نارل فارم میں کنورٹ کیا تو یہ دیکھیں یہ اس کا سلوشن آیا ہے ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس یہاں دو ٹیبل بنکے ہیں ایک ٹیبل امپلائی جس میں یہ کچھ ایٹری بورس ہیں اور دوسرا ٹیبل ہمارے پاس یہ بنکے ہیں جس میں یہ کچھ ایٹری بورس ہیں یہ آپ کا فانل سلوشن تو یہ آپ کا فائلس سلوشن تھا اس لیب کا دوسرا میں میں نائن کی بات کروں لیب نمبر نائن کے اندر اگر میں بات کرو تو یہاں پہ آپ رس کے لیے آپ کو یہ ٹیبل یہ ٹیبل ہے سیلز کے نام سے آپ کا سیلز کی نام سے اس اس کو ہے جب اس کو آپ کو تھیڑھ دو panelists جب اس اس کوھ پروٹ کنورٹ کرو گے تو دوسرا میں دون ٹیبل بنکے ہیں ایک کسٹمر کسٹمر کے اندر یہ تین اٹریمیٹ habil پاس ہوں گے اور سیلز پرسن کے اندر یہ دو ایٹریبیوٹ ہوں گے تو یہ سلوشن نوڈ کر لیں یہ سلوشن ہندر پرسن ایسی ہے بلکہ آپ کو ویب سیٹ کے اوپر پروائیڈ کر دوں گا اس کا سلوشن اس کے بعد اسکل دوستو ہمارے پاس نیکسٹ کمال رہتی ہیں اسکل کی ٹھیک ہے بتا جاتا ہوں اس میں دو سو ہمارے پاس اس کے لئے دو ٹیبلز ہیں یہ دو ٹیبل ہیں آپ سار نے کہا آپ کہا یہ ہے اس کے لئے دو ہے ایک ایسی کمال لکھنی ہے اسکل کے اندر جو کیا کرے گی ان دونوں ٹیبلز کو جو ہے وہ کریئٹ کرے گی اور اس کے بعد دوسری کمال لکھنی ہے کہ یہ جو ان کے اندر ریکارڈ پڑا ہوئی یہ ریکارڈ بھی آپ نے انزیٹ کر کے دکھانا ہے تو چلیں مطلب آپ نے یہاں پہ دو کیوری لکھنی ہے ایک کریئٹ کی کیوری اور ایک انزیٹ کی کیوری تو چلیں آپ کو اسکل سرور بھی لے گیتا ہوں تو سب سے دوستو آپ نے کیا سب سے دیکھو تو اگر آپ نے دیٹابیس بنانی ہو تو ہم لکھتے ہیں create database then again database کا نام جو دیٹابیس بنانتے ہیں جب اگر اس کو use کرنا ہو تو اس کو database کو use کیسے کرتے ہیں اس کے لئے ہم لکھتے ہیں use again database کا نام then lab number 10 کا آپ کا یہ solution لکھا ہوا ہے سب سے دوستو ہم نے create کیا اپنا table 1 جس کا نام ہے teacher ٹھیک ہے تو table کیسے بناتے ہیں create table then table کا نام then round backer اندر اس کے سارے سارے attribute one by one پہلا attribute then اس کے data then اس کے جو بھی constraint لگانا ہے then اس کے بعد دوسرا اٹریبوٹ تیسرا چوتھا ہے پہنچھا اٹریبوٹ تو یہ آپ کا لیابل مٹن کا solution آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے بعد دوسرے آ جاتا ہے آپ کا create class والا table تو یہ آپ نے class والا table create کر دیا then اس کے بعد اس نے کہا تھا جو آپ کے پاس data ہے اس کو insert کرتے ہیں insert کرنے کے لئے یہ ہے یہ ہمارے پاس insert کیوری جاتی ہے insert into دنہ کے table کا نام then اس کے بعد اس کے تمام کی طرح attributes اس کے بعد اس کو جتنی بھی rows insert کرنی ہیں وہ values keyword لکھتے ہیں اور اس کے بعد رون بیکر کے اندر دوسروں اتنی رون بیکر لکھتے ہیں جتنی آپ نے rows insert کرنی ہیں تو میں نے تین rows insert کرنی تھی دیکھو پہلی row دوسری row کا record تیسری row کا record ہر row کے بعد کامہ آتا ہے last row کے بعد سام بھی کارنے لگاتے ہیں اسی اس طرح آپ نے ہم نے class table کے اندر بھی اپنا data جو ہے وہ insert کرتی ہے اس کے بعد lab number 11 start ہو گئی ہے اب اس میں ہم نے کیا کرنا تھا اس میں بسکر لئے میں آپ کو بتاہتا ہوں کیا کرنا تھا اس میں بسکر لئے ہم نے دوسروں یہ کرنا تھا کہ ہم نے lab 11 میں پہلا ہمارا کچھنا یہ تھا کہ آپ نے بسکر لئے اپنی جو class table ہے اس میں سر سارے کسارہ data ڈسپلے کرو لیکن ڈیٹا صرف وہ ڈسپلے کرنا جس میں جو start time ہے اگر وہ نو بج سے لے اگر بارہ وجہ کے درمیان میں between ہو تو اس کے لئے کیوں جو یہ والی ہوتی ہے select static from class table کا نام then where اپنے attribute کا نام جس کے اوپر condition لگانی ہے اس کے بعد between اگر آپ نے دوسروں کو بتانی ہی ہو تو اس کے لئے ہم لکھتے ہیں between اس کے بعد starting range and end ڈگھاتے ہیں اس کے بعد ending اپنی value range کی اس طرح نیچو سنے کا جنب ہم نے بوڈٹا ڈسپلے کرنا ہے teacher table میں سے جس کی آپ کے جس میں جو teacher کا name ہے وہ ڈی آر ڈاٹ سے start ہو رہا ہے دوسرے دوسرے ہم کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں like operator use اور اس کے لئے دوسرے یہ جو ڈی آر ڈاٹ یہ کہہ رہا ہے ڈی آر ڈاٹ سے start ہو گا اور فیکٹوریل کا دوسرے یہ جو mark کا symbol ہے اس کا ملک یہ ہے کہ اس کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے mark کا ملک بتا ہے اس کے بعد کچھ بھی ہو گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے لیکچن lab number 11 کا complete answer میں نے آپ کو دکھا دیا اس کے بعد اس کے لیکچن اگر میں lab number 12 کی بات کروں اس میں یہ آپ کی پورے پاسپورے کے پورے انسر ہے جس میں آپ نے different طرح کی data select کر کے دکھانا تھا آپ کو میں دکھا بھی تا ہوں lab number کونسی ہے میں کہہ رہے ہیں lab number 12 yes تو lab number 12 کے اندر آپ نے کیا کرنا تھا different queries perform کرنی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں count and display the total number of teachers کہتا ہے ہمارے پر جتنے بھی teachers ان کو count کرو اور display کرو اس کی query یہ تھی کچھ اس طرح سے select count اگر اپنے count کے اندر اس category word کے نام جس کو آپ نے count کرنا ہے تو میں نے teacher id کو count اس لیے کیا کیونکہ teacher id unique ہوتی ہے تو وہ تمام کی تمام unique values جب count کرنے گا تو ہمارے پاس store our teachers کی دادہ جگی from teacher table تو یہ آپ کے سپاس دوستو ساری ساری queries ہیں ان queries کو آپ سمجھانے کا time نہیں ہے اتنا جب آپ کو بریفلی اس سمجھاؤں میں نے اپنے lectures کے اندر ان کی تمام queries کو بڑے بریفلی explain کیا ہوا ہے تو آپ نے میرے lectures watch کر دیں وہاں پہ انشاءاللہ آپ کو ساری ساری queries کو میں نے اچھے سے سمجھایا ہوا ہے یہاں پہ صرف آپ کو lab solution دکھا رہا ہوں اور انشاءاللہ انشاءاللہ زندگی رہی تو انشاءاللہ next میں آپ کو ان تمام کی تمام labs کو papers کے بعد next section کے اندر next students ہوں گے ان کے لئے ان تمام کی تمام labs کو بڑے ہی بریفلی جو ہے نا ایک lab کا قسم جاؤں گا ٹھیک ہے جی ابھی صرف ان کے solution دیکھنا ہے اس کے بعد lab no.13 دوسرے بات کریں تو اس میں joins تھے یہ آپ کی joins کا انصر ہے پہلا جو joins تھا وہ آپ کا inner join لگانا تھا آپ نے inner join کیسے لگاتے ہیں select static from teacher table کا نام جو اسے join لگانا اس join کا نام آگے table no.2 اور اس کے بعد own own keyword لگاتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے دونوں table کے اندر جو کامر attribute اس کو equal گا رہتے ہیں ایک دوسرے کے ٹھیک ہے جی یہ آپ کی join کی کیوری جائیں ساری ساری lab 13 complete lab 14 ان کے اندر بسکلی آپ نے کیا کرنا تھا دو جو ہے وہ آپ نے index create کرنا ہے so index کیسے create کرتے ہیں لکھتے ہیں create unique index اگر unique نا create تو unique نہیں لکھتے لیکن اگر آپ unique index create unique index لیکن simple index create index create unique index اگر اپنے index جو بھی نام بتانا وہ بتاتے ہیں اس کے بعد دکھتے ہیں own keyword اور اس کے بعد دن اپنے اس table کا نام جس پہ آپ نے index لگانا پھر دن round bracket کے اندر اپنے اس table کے اس attribute کا نام جس پہ آپ نے index لگانے جا رہے ہو اور آگے دوستو descending order میں لگانا یا ascending order میں یہ بتاتے ہیں دی ای 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 لگانا سکتے ہو جیسے یہ دیکھو میں پہلے attribute اور then comma پھر دوسرے attribute ٹھیک اس کے بعد lab number 15 میں view create کرتے ہیں create view then view as اور اس کے بعد آگے آگے وہ query جس کے اوپر view create کرنا ہے ای lab 16 کے اندر بھی view create create view view name as اور آگے query جس کے ایک repeat دوں آپ SQL Q very very important ان کو اپنے چھے کرنا normalization important ہے آپ index views اور یہ 5 topics hashing very very important 5 topics ہیں تو آپ پھر چھے سے کر لوگے تو CS 403 and 403 P جو ہے وہ سارے سارے концепٹ 6 سے ready ہو جائیں گے امید کرتا ہوں آپ کو تو ضرور بنتا ہے اور ایک پوزیٹیو کمنٹ بھی بنتا ہے سو ویڈیو کو جو ہے انڈ کرنے سے پہلے پیار ہے تو کمنٹ بھی کیجئے اور سال 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 ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور اپنے دوستوں تک شیئر بھی کیجئے تھانکی سو میک تل دن گائز ٹیک کیر اللہ حافظ